ہیلو فرینڈز ہمیشہ کی طرح ہاں چرہوں میں آج ایک نیا ٹاپک لے کر کے جس میں ہم بات کریں گے کہ کریلے میں ایسے کون سے تطو ہیں جو ہماری صحت کے لئے بہت لابتائیک ہو سکتے ہیں جی ہاں کریلے میں بہت سارے ایسے تطو موجود ہیں جو کہ ہمارے لئے بہت لابتائیک ہیں اس کے سیون یا اس کا جوس پینے سے کئی بیماریوں کی سنبھاونوں کو کم کیا جا سکتا ہے اسے بہت سی دوائیوں کو بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو جانئے آج کے اس کے کیا فائدہ ہیں سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے ڈائپ ٹیز کے پشنٹس کے لئے اس میں ٹائپ فور ڈائپ ٹیز کے مریجوں کے لئے کریلے کا جوس پینا بہت ہی فائدے مند ہے انسولین کی اچھت ماترہ نہ ہونے پر بلڈ میں شگر کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جو ٹائپ ٹو ٹیز کے لئے جمعہ دار ہے کریلہ کا جوس بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے ڈائپ ٹیز کے روگیوں کو ایک چوتھائی کپ کریلے کے رس میں اتنا ہی گاجر کا رس ملا کر پلا سکتے ہیں اسے بلڈ شگر کا لیول دھیرے دھیرے کم ہونے لگ جائے گا صبح کے سمیہ کریلے کا جوس پینا زیادہ فائدے مند صید ہوگا کریلے میں مومسیڈین اور چیرٹین جیسے انٹی ہائپا گلیسیمک تتو پائے جاتے ہیں اس کا ایک اور فائدہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جس میں مہیلاؤں میں کھون کی کمی ہو جاتی ہے اور اس میں بیماری میں بہت زیادہ کام کرتا ہے جو ایک عام سمشیہ ہے مہیلاؤں کی آئرن کی کمی ہونا لیکن آئرن سے بھرپور سبجیوں کا سیون ساتھ میں کرنا بھی بہت جروری ہے دن میں ایک بار کریلے کی سبجی کھانے یا اس کا جوس پینے سے ہیموگروبین کا ستر جو ہے وہ اچھا کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی اس سے ہمارا کھون بھی ساف ہوگا جس سے ہماری سکن میں بھی چمک آ جائے گی نیسٹ اس کا جو فائدہ وہ ہے کی کینسر سے یہ ہمیں کیسے بجاتا ہے کینسر سے لڑنے کے لئے کریلہ جو ہے بہت زیادہ سہائق ہے اس کا جوس پینے اور اس کے دودھیں کو پانی میں عبال کر پینے سے کینسر جیسی بھینکر بیماری کی سمبھابنا کو کافی حد تک دور کیا جا سکتا ہے یعنی ہم پہلے ہی اگر یہ اس کا سیون کر لیں تو ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں نیسٹ اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے پتھری کے روگیوں کے لئے پتھری کے روگی دو کریلے کا رش پی لیں اور کریلے کی سبجی کھا لیں تو اس سے پتھری گل کر دھیرے دھیرے باہر آ جائے گی یا پھر اس کا دوسرا اپائی ہے بیس گرام کریلے کے رش میں سہت ملا کر پی لیں جس سے پتھری گل کر پیشاب کے راستے سے باہر نکال جاتی ہے بھوک بڑھانے میں سہیک ہے یہ فرنس نیسٹ اس کا فائدہ ہے کہ یہ بھوک بڑھانے میں سہیتہ کرتا ہے جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے کھانا نہیں پچھتا ہے ان کے لئے یہ بہت اچھا ہے تو اس کا جوس ڈیلی وہ سیون کر سکتے ہیں نیسٹ اس کا فائدہ ہے کہ یہ تچار روگوں میں بہت ادھیک کام آتا ہے کریلے میں موجود بیٹرز اور الکیلائٹز ترتو ہوتے ہیں جو رکت شودھک کا کام کرتے ہیں کریلے کی سبجی کھانے سے اور مکسی میں پیس کر بنا لے رات میں سوتے سمیں ہاتھ پیر پر لگانے سے فوڑے فنسی تچار روگ سرائسس داد خاج گجلی یا پھر توجہ کے کوئی بھی روگوں وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے رس میں نیو کا رس ملا کر پیئیں تو یہ بہت ادھیک فائدہ مند ہو سکتا ہے اس طرح سے لینے آپ کو کریلے کے بہت سارے اپیوگ بتائیں ہیں فرنس آپ انہیں یوز کریے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کرے لے کا تو آپ کر کے دیکھئے اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے ادھر وائز لائک شیئر اور سبسکرائب تو کریں کم سے کم ہمیں ترے اچھے آپ کو جانکاری دیتے رہتے ہیں آپ سبسکرائب کریں میرا چینل تاکہ میں اور اس طرح کے ٹاپکس پر آپ کو اپنی جو سرچ ہے کر کے سمیں سمیں پر بتاتی رہوں تو آپ میرا چینل پیز 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 لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھینکیو فرینڈ تھینکیو فور واشنگ مائی چینل